بد قسمتی سے ایشیا کی سرزمین آستین کے سانپوں کے لیے بڑی زرخیز ثابت ہوئی جنہوں نے تھوڑے سے ذاتی فائدے کے لیے امت مسلمہ کو اتنا زیادہ نقصان پہنچایا کہ پھر کبھی مسلمانوں نے وہ عروج نہیں دیکھا جو انہیں اس سے پہلے حاصل تھا انہی لوگوں کے بارے میں علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ اشارت فرماتے ہیں جعفر از بنگال صادق از دکن ننگ دین ننگ ملت ننگ وطن قید عظم یونیورسٹی اسلام آباد میں ایک پروفیسر ڈاکٹر تراب الحسن صاحب نے ایک تھیسز لکھ کر پی ایچ ڈی کی ڈیگری حاصل کی جس کا عنوان تھا پنجاب اینڈا وار آف انڈیپینڈنس ایٹین فیفٹی سیون اپنے اس تھیسز میں انہوں نے جنگ آزادی کے حالات پر روشنی ڈالی ہے جس کے مطابق اس جنگ میں جن خاندانوں نے جنگ آزادی کے مجاہدین کے خلاف انگریزوں کی مدد کی مجاہدین کو گرفتار کروایا ان کو قتل کیا یا ان کو قتل کروایا ان کو انگریزوں نے بڑی بڑی جاگیریں مال و دولت اور خطابات سے نوازا اور ان کے لئے وضائق بھی جاری تھی اس تھیسز کے مطابق تمام خاندان جو کہ انگریزوں کے وفادار تھے اور اس وفاداری کے بدلے انگریز کی نوازشات سے فیضیاب ہوئے وہ آج بھی جاگیردار ہیں اور آج بھی اپنے انگریز آقا کے جانے کے بعد ہر حکومت میں شامل جئے ہیں ایک بک گریفن پنجاب جیفز لاہور انیس سو نو سے حاصل کردارکار کے مطابق سید یوسف رضا گلانی کے بزرگ سید نور شاہ گلانی کو انگریز سرکار نے ان کی خدمات کے عواز تین سو روپے خلط اور سلطہ عطا تھے تین سو روپے اس وقت کے لحاظ سے بہت بڑی رقم تھی پروسیڈنگ آف دا پنجاب پولٹیکل ڈپارٹمنٹ نمبر 47 جون 1858 کے مطابق دربار حضرت بہاود دین ذکریہ کے سجادہ نشین شاہ محمود قریشی کے اجداد نے مجاہدین ازادی کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دیا انہیں ایک رسالہ کے لیے بیس آدمی اور گھوڑے فراہم کیے اس کے علاوہ بچیس آدمی لے کر وہ خود بھی جنگ میں شامل ہوئے وہ انگریزوں کے سامان کی حفاظت پر مامور تھے ان کی ان خدمات کے عوض انہیں تین ہزار روپے کا توفہ دیا گیا اس کے علاوہ دربار کے لیے سترہ سو پچاس روپے ایک بہتی قیمتی جاگیر اور ایک باغ دیا گیا جس کی اس وقت سالانہ آمدہ انقابل ذکر کی اسی طرح مسلم لیگ نے ان کے سابقا رکن چودری نصار علی خان کے اجداد چودری شیر علی نے کائی مجاہدین کی مخبری کر کے انہیں قتل کروایا انہوں کے طور پر چودری شیر علی خان کو ریونیو اکٹھا کرنے کا اختیار دیا گیا اور بعد میں جب سب لوگوں سے اسلحہ واپس لے لیا گیا تو انہیں پندرہ بندوقیں رکھنے اور پانچ سو روپے خلق بھی دی گئے گجرنوالا گازٹس نائنٹین تھرٹی فائیو ٹو تھرٹی سکس گورنمنٹ آف پنجاب کے مطابق حامد ناصر چٹھا کے بزرگوں میں سے خدا بخش چٹھا نے جنگ آزادی میں انگریزوں کا ساتھ دیا وہ اس وقت جنرل نکلسن کی فوج میں تھے اور اس طرح سے انہوں نے مجاہدین آزادی کی پیٹھ میں چھرا گھوپا قصور کے خیردین خان جو خرشید قصوری جو کہ پاکستان کے وزیر خارجہ بھی رہے ہیں ان کے خاندان میں سے تھے انہوں نے انگریزوں کے لیے سو آدمیوں کا دستہ کیار کیا اور خود بھی اپنے بھتیجوں کے ساتھ جنگ میں شامل ہوا انگریزوں نے اسے پچیس سو روپے سالانہ کی جاگیر اور ہزار روپے سالانہ پینشن دی تحریک آزادی کے ایک روح روان احمد علی خرل کی مقبولیت بڑھی تو انگریزوں کو ڈر پیدا ہوا کہ ان کے مقامی ہندو یا مسلمان سپاہی آزادی کی جد و جہد کے لیے احمد خرل سے جاملیں گے اس لیے دس جون اٹھارہ سو ستاون کو ملتان چھاؤنی میں پلاتون نمبر انہتر کو بغاوت کے شبہ میں نہتا کیا گیا اور پلاتون کمانڈر کو بما دس سپاہیوں کے توپ کے آگے رکھ کر اڑا دیا گیا اس سے بقیہ نہتے پلاتون کو شک پیدا ہو گیا کہ انہیں بھی اسی طرح ٹولیوں میں فارغ کر دیا جائے گا تو سپاہیوں نے بغاوت کر دی انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنے والے مجہدین کو شہر اور چھاونی کے درمیان پل شوالہ پر دربار بہاود دین ذکریہ کے سجادہ نشین شاہ محمود قریشی نے انگریزی فوج کی قیادت میں اپنے مریدوں کے ہمراہ گھیرے میں لے لیا اور تقریباً تین سو کے قریب بے گناہ نہتے مجہدین کو شہید کر دیا وہ شاہ محمود قریشی موجودہ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے پر دادا تھے کچھ انگریزوں سے بغاوت کرنے والے مجہدین دریائے چناب کے کنارے شہر سے نکل رہے تھے کہ انہیں دربار شیر شاہ کے سجادہ نشین مخدوم شاہ علی محمد نے اپنے مریدوں کے ہمراہ گھیرے میں لے لیا اور ان کا قتل عام شروع کر دیا مجہدین نے اس قتل عام سے بچنے کے لئے دریائے میں چھلانگے لگا دی کچھ ڈوب کر جانباک ہو گئے بہت سے شہید ہو گئے اور بہت ہی کم مجہدین بچ نکلنے میں کمیاب ہو گئے حالات کی ستم ضریفی دیکھئے کہ دریائے سے بچ کر جانے والے مجہدین کو سید سلطان قطال بخاری کے سجادہ نشین دیوان آف جلال پور پیر والا نے اپنے مریدوں کی مدد سے گھیرے میں لے لیا اور ان کو شہید کر دیا جلال پور پیر والا کے موجودہ اہمے میں دیوان عاشق علی بخاری انہوں کی آر مجہدین کی ایک تولی شمال میں حویلی کرنگا کی طرف نکل گئے رسکو پیر مہر چاہ آف حویلی کرنگا میں اپنے مریدوں اور دوسرے جیسے لنگریال راج سرگانوں اور ترگر سرداروں کے ہمراہ دھیرے میں لے لیا اور ان کو چون چون کا شہید کر دیا یہی مہر شاہ آف حویلی کرنگا سید فخر امام کے پر دادا کا سگا بھائی تھا اسے اس قتل عام میں فی مجاہد شہید کرنے پر انگریزوں کی جانب سے بیس روپے نقل اور ایک مربع ارازی بھی عطا کی جاتی رہی بنگال اور عود کے نواب مرزا محمد سراج الدولہ کے آسین میں پلنے والے سانپوں کے نام میر جعفر جو کہ اس وقت وزیر اعظم تھے اور میر میرن میر جعفر نے فیصلہ کن جنگ جنگ پلاسی میں اپنی فوج الگ کر لی اور نواب سراج الدولہ کو گرفتار کروا کر انہیں پھانسی کی سزا دلوا دی شہر محصور ٹیپو سلطان کے دربار میں ایک پوری جماعت غداروں کی پل رہی تھی جن میں وزیر اعظم میر صادق سپہ سالار مہین الدین سالار میر کمر الدین ہندو وزیر خارجہ پورنیا اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے وزیر شامل یہ ہیں ان خاندانوں کی مختصر تاریخ جنہوں نے جنگ ازادی میں مجہدین کی پیٹھ میں چھوڑ گھوپا اور جن کی لالچ اور آقیبت نان بیشی کی بنا پر اندہ صدی تک مسلمان غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں اور کبھی پہلے والا عروج بھی حاصل نہ کر سکتے انگریزوں نے ہندوستانی مسلمانوں کا اتنا زیادہ قتل آن کیا اور ان کو گھروں سے بے گھر کیا کہ اس کی نصال ملنا مشکل ہے یوں چند لالچی اور مفاد پرست خاندانوں کی وجہ سے ہندوستان میں مسلمانوں کا عروج ان کی شان و شوقت ہمیشہ کے لئے قصہ پاری نہ بن گئے اور پھر کبھی بھی مسلمان اس طرح سے وہ عروج اور وہ سطوت حاصل نہیں کر سکے جو کہ پہلے ان کو حاصل امید کرتے ہیں کہ آج سے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں گھولئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ